جس طریقے سے اسماعیل حانیہ کی موت ہوئی ہے ایران کے اندر اور ہمیشہ سے ایران یہ آروپ لگاتا رہا ہے کہ اسماعیل حانیہ کی ایسیسنیشن میں ازرائیل کا ہاتھ ہے اور بار بار اس نے ازرائیل کو وارننگ دی ہے کہ وہ اس سیس کے لیے انجام بھکتنے کے لیے وہ تیار رہے لیکن امریکہ جو اس کا مین آلائنس ہے اس نے بھی پوری کوشش کی ہے اس سیس کے ساتھ میں کہ وہ ازرائیل کو پروٹیکٹ کرے اور اسی سیس کے لیے اس نے جتنے بھی میڈل ایس کی چھوٹی بڑی جو کنٹریز تھی چاہے وہ سعودی عرب ہو بہرین ہو قویت ہو قطر ہو سب میں اپنی جو اسپیشل ایر بیس سے وہ بنایا ہوئے ہیں ازرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ جو سعودی یا جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں وہ جو وہاں کے جو حکمران ہیں وہ امریکہ کی کہیں نہ کہیں اندر خانے ایک مین آلائنس ہیں اگر امریکہ کے ساتھ میں جو ڈیل ہے وہ بریک کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو خامیاز ابوکت نہ پڑ سکتا ہے جس طریقے سے صدام حسین اغدافی نے بھکتا ہے اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے وہاں پر امریکن بیس بنے ہوئے ہیں تو امریکن بیس کیوں بنے ہوئے ہیں امریکن بیس اس لیے بنے ہوئے ہیں تاکہ وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کر سکیں میڈل ایسٹ سے کیونکہ ایک طرف یہودی ایک راست ایک چھوٹا سا اور اس کے چاروں طرف میڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں سات آٹھ کنٹریز تو ظاہر سی بات ہے کہ اکیلہ چھوٹا سا ایک یہودی ملک اور اتنے سارے مسلک ملک تو کہیں نہ کہیں اس کو ایک چیز کا ڈر ہے لیکن اس چیز کو ڈر کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے میڈل ایسٹ کے اندر اپنے بیس بنائے تاکہ وہ ایران سے جو اس کے جو مین الائنگ ہیں حزباللہ اور حماس ان سے پروٹیکٹ کر سکیں یہاں میں بات کر رہا تھا اسماعیل حانیہ کے بارے میں اسماعیل حانیہ کے اسیسنیشن میں ایران بار بار یہ آروپ لگاتا رہا ہے کہ ان آروپ کے اس اٹیک میں اس اسیسنیشن میں اسرائیل کا ہاتھ ہے لیکن اسرائیل نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے اس چیز پر لیکن ہاں جو حزباللہ جو مین کمانڈر فعود شبر اس کی جو ایر سٹرائک میں مات ہوئی ہے لیبنان کے اندر اس میں اسرائیل نے پوری ریسپانسبلیٹی لی ہے کہ اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے کیونکہ جس طریقے سے حزباللہ کی طرف سے ایک راکٹ اٹیک ہوا تھا ایک فیلڈ کے اندر اور اس میں کم سے کم بیس بچوں کے مات ہوئی تھی اور اس کے بعد میں ترن اسرائیل نے وہاں پر ایکشن لیا اس سے پہلے جب سیریا میں جو ایرانیان دوتاواز سے وہاں پر اور ایران کے جو مین کمانڈر سے ان کی اسرائیلی ایر سٹرائک میں مات ہوئی تھی اور اس کے بعد میں ڈاریکلی ایران نے ڈرونز اٹیک کیا تھا فول وارننگ کے ساتھ میں اس ٹائم بھی میڈل ایسٹ کی کچھ کنٹریز تھے اسرائیل کا ساتھ دیا تھا اور جو میڈل ایسٹ کے اوپر جو ایرانیان ڈرونز آئے تھے ان کو بیچ میں ہی انٹرسپٹڈ کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے اور کہیں نہ کہیں اسرائیل کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے لیکن اب ایران اب کہیں تھنڈا پڑھتا نظر آرہا ہے وہ اس چیز پر جیس طریقے سے سیز فائر ڈیل کے بارے بات ہو رہی ہے کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ میں دونوں میں صلح ہو جائے اور جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں سب سے زیادہ بچے اور بڑے ان میں مرے ہیں اور آگے اس طرح کی موتیں نہ ہو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو رکنے کے لیے اور دوبارہ سے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے اس طریقے سے بار بار سیز فائر ڈیل کے بات ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس چیز پر ایران نے دوبارہ سے غور اور فکر کر رہا ہے اور وہ اس نے یہ بولا ہے کہ وہ ابھی اس چیز کا بدلہ نہیں لے گا آنے والے ٹائم میں ایران اس چیز کا ضرور بدلہ لے گا اسرائیل کے ساتھ ملے گا یہ ٹائم صحیح نہیں ہے بدلہ لینے کا تو اس لیے ایران اب چھپ نظر آتا نہ دکھ رہا ہے اور ایرانی جو آئی آر جی سی کہ جو اس سپوکسپرسہ نے اسلامی ریولوشنری گارڈ جو ایک اسلامی ایران کی ملٹری ہے اس نے بھی اس چیز کو بول دیا ہے جو اس کے جو سپوکسپرسہ نے اس نے اوفیشلی سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ ابھی ایران کا ایسا کوئی بھی انٹینشن نہیں ہے کہ وہ اسرائیل پر ڈائریکٹ اٹیک کرے کیونکہ اگر ایران ڈائریکٹی اٹیک کرتا ہے تو پورے میڈل ایس کے اندر ایک ریزن کے اندر پہلے سے اتنی خرابی آئی ہوئی ہے پہلے فلسطین کے اندر قتل عام مچا ہوا تھا اور اب اسرائیل کی طرف سے لیبنان کے اندر یہ جو آگ جو اٹیک ہے وہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ایران نہیں چاہتا کہ اس کی جو آوام ہے یہ جو بھی میڈل ایس کے اندر جو آس پاس کا محول ہے وہ دوبارہ سے خراب ہو وہ امن اور شانتی بنایا رکھنا چاہتا ہے لیکن اس نے بار بار بولتی ہے کہ وہ اب اس چیز کا ٹائم لے گا اور وہ وقت آنے پہ اسرائیل سے بدلہ ضرور لے گا آپ کو اس چیز کے بارے میں کیا کہنا ہے تو آپ پلیس میرے کو میری ویڈیو میں بتانا اور میں کہاں مسٹیک کر رہا ہوں اپنی ویڈیو میں کس طرح کی نیوز آپ چاہتے ہیں سننا آپ ضرور بتائیں اور پلیس آپ سے ریفکیش چکے آپ پلیس میری چینل کو